تو موسیقی میرے نئے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سلمان بھائی کی جو فلم ہے سکندر اس کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں اس سے لیٹے کچھ نہ کچھ دوستو آتا ہی رہتا ہے جس کو لے کر ہم بات کریں گے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بھائی سکندر دوزار پتچیس کے اندر بہت بڑی فلم ہونے والی ہے اس کا جو ہائپ ہے وہ ساتھوے آسمان پہ ہیں اور اس فلم کو لے کر دوستو ابھی اتنا ہائپ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم دوزار پتچیس کے اندر بھائی ن رہے ہیں اوپر سے اس فلم کے اندر بہت جبردست سٹوری ہے اوپر سے اس فلم کے اندر جبردست ایکشن ہے اور سلمان خان کو ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا ان کا لک اس فلم میں کیا ہوگا اس کو بھی ریویل کر دیا گیا تھا سو لگاتار اس فلم کا ہائپ مینٹین کرنے کے لیے فلم کے جو میکرز ہیں وہ لگاتار کچھ نہ کچھ میٹیریل یہاں پر ڈالتے رہتے ہیں اور سلمان بھائی کی جو فینس ہیں وہ خوص ہوتے رہتے ہیں اور یہ بات تو کنفر میں مان رہا ہوں کہ یہ فلم دو دوستو اک ازار کروڑ کا کلیکشن ڈفینٹ روپ سے کرنے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کل اس فلم کو لگ کر کیا ڈالا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو پتا ہے کہ ساجد نادیاوال اس فلم کو پروڈیوش کر رہے ہیں ساجد نادیاوال نے کل بھائی اس فلم کو لگ کر ایک فوٹو شیئر کی ہے جہاں دوستو اس میں سلمان خان کا جو آئیکونک بریس لیٹ ہے وہ دکھایا گیا ہے جہاں دوستو اور اس کے ساتھ ہی آئیکونک بریس لیٹ کے ساتھ فلم کا ایک پوسٹر بھی دوست شیئر کیا گیا ہے اس پوسٹر کے اندر نیچے لکھا گیا ہے لائٹ کیمرہ اور آگ ایسے کے اندر ایسا ساجد ناڈیا وال نے لکھا ہے اور نیچے فلم کی جو ریلیز ڈیٹ ہے بھائی وہ ڈالی گئی جہاں پر لکھا ہوا ہے اید دو جار پچیس تو دوست ہم سبھی جانتے ہیں کہ اید دو جار پچیس پر سلمان بھائی آ رہے ہیں اور یہ بھی سلمان کی وصیصت ہے کہ سلمان اپنی فلم کو اکثر بھائی اید کے اوپر ہی لے کر آتے ہیں اور اید اور ان کا سب سے میں کہتا ہوں کہ اچھا جان ہے جہاں پر ان کی فلمیں بہت اچھا کلیکشن کرتی ہیں تو اید دو جار پچیس لے کر آنا تو ساجد ناڈیا وال نے فلم کا جو پوسٹر شیئر کیا ہے جس میں ان کا بریس لیٹ دکھائی دیا رہا ہے یہ جیسے ہی آیا ہے اس کے بعد بھائی کی جو فین ہے وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئے کیونکہ اس فلم کا ہائپ آپ تب ہی مینٹین کر سکتے ہیں لگاتار جو فینس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ آتا رہے گا تو لگاتار فلم سرکھیوں میں بنی رہے گی فلم کا جو ہائپ ہے وہ لگاتار مینٹین رہے گا اور اب سبھی جانتے ہیں ساجد ناڈیا وال اور سلمان کی جو جوڑی ہے آئیکونک جوڑی ہے جو بھی ساتھ آتے ہیں بہت اچھی فلم لے کے آتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے جڑوا میں کام کیا تھا مجھ سے سادی کروگوں میں کام کیا تھا اور کیک فلم میں کام کیا تھا تینوں ہی فلموں نے اس سے پہلے کام کیا بہت ہی ماسٹر پیس فلم رہی ہیں بہت شاندر فلم رہی ہیں اوپر سے یہ جو فلم ہے اس کا ہیپ تو ویسے ہی اس لیے بھی جادہ ہے کہ اس کے اندر شلمان کے ساتھ رسلک مند آتا فرس ٹائم سکرین شیئر کر رہی ہے وہی بھر فلم کا جو بھائی کٹپا وہ بھی انہوں نے بہت اچھا چھوڑایا کیونکہ کٹپا کی بھاہوبولی کے اندر انہوں نے جو کام کیا تھا اس کے بعد کٹپا بہت فیمس ہو گیا تو ان کے کام کے سب ہی نے تعریف ہی تھی اور یہ بہت اچھا ہوگا جب ایک طرف بھائی سلمان رہیں گے وہ ایک طرف کٹپا رہیں گے ان کے بیچ میں جو فائٹنگ سیکوینس کے سین ہوں گے دوستو وہ قابلے تعریف ہوں گے اور بہت ہی نائس سین ہوں گے یہ مان سکتے ہیں کہ فلم کی ہائپ ہے وہ اٹھا دیں گے تو سلمان بھائی کی یہ فلم دوزار پچیس کے اندر وہ کینگ فلم اور سکندر فلم ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ ڈیفنیٹ روپ سے کلیکشن کرنے والی مووی بننے والی بہت تو بھائی کیسے لگی سلمان بھائی کا جو یہ لک ریویل کیا گیا ہے بریس لیٹ کے ساتھ فلم کا جو لک آیا ہے وہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں اور آپ اس فلم کیلئے بھائی کتنے ایکسائٹڈ ہیں وہ ضرور لکھیں پھر ملتے ہیں دوستو پرکار کی انفرمیشن لے کر